بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 452 ہے میں تھے کلاس نائن کا کوسچن نمبر 1 ہے فیکٹرائز اس کا پارٹ نمبر ہے 3 اے کی 8 پلس اے کی 4 ایکس کی فاور 4 پلس ایکس کی 8 اس کو میں نے فیکٹرائز کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے پہلا ہے میرے پاس ہے ری ارینج دا ٹرمز اس کو ری ارینج کریں اس کو ری ارینج کیسے کرنا ہے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پی اے کی 8 پلس ایکس کی 8 جو بگ پاورز ہے میں اس کو پہلے لکھ دوں گا اور جو بیچ کا اس کا ہے وہ میں سائیڈ پہ کر دوں گا ایکس کی 4 یہ پہلا طریقہ ہے نیکسٹ اسٹیپ میں لپاس ہے اس کا جو بھی یہ ٹرم ہو اس کے ساتھ 2 لگا کے اس کو ایڈ اور سبٹریکٹ کریں ایڈ پلس سبٹریکٹ 2 اے کی 4 پلس ایکس کی 4 تو اے کی ایڈ کر دیتا ہوں پلس 2 اے کی 4 ایکس کی 4 پلس ایکس کی 8 اور یہاں پر میں نے اس کو ایڈ کر دے یہاں میں اس کو مائنس کر دے 2 اے کی 4 ایکس کی 4 پلس یہ جو میرے پاس اپنا ہے وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اے کی 4 ایکس کی 4 ٹھیک اس کو آخر میں میں لکھ دوں گا یہ میرے پاس آگئے 2 اے کی 4 ایکس کی 4 اب میں نے اس کا کیا کرنا ہے یہ کس چیز کا سکوئر ہے یہ میں نے معلوم کرنا ہے اے کی 4 ہول سکوئر اور یہاں پر میں پلس لکھوں گا یہ ایکس میرے پاس سکوئر ہے ایکس پاور 4 ہول سکوئر اور یہاں پہ لکھ دوں گا 2 اور اپنا پارٹ اے لکھ دوں گا یعنی اے کی 4 اور اپنا پارٹ ب یعنی ایکس کی 4 اور اس کو یہاں پہ پلس کر دوں گا ٹھیک پہلے کر دے تو زیادہ اچھا یہ آئے گا مائنس اے کی پاور 4 ایکس کی پاور 4 اچھا اب یہ میرے پاس کیا بن گیا اے کی پاور 4 پلس ایکس کی پاور 4 ہول سکوئر ایک اے پلس بی سکوئر میرے پاس بن گیا اور یہ میرے پاس آ گیا اے ایکس اے سکوئر ایکس سکوئر ہول سکوئر یہ بھی a سکوئر اور x سکوئر کا سکوئر ہے اب بھی میں پاس بن گیا ڈیفرنس کا فارمولا a پلس b into a minus b is equal to a سکوئر minus b سکوئر یہ ہے a سکوئر یہ ہے minus b سکوئر اب اس کو میں نے کس طرح لکھنا ہے میں یہاں پہ لکھ دوں گا a کی 4 پلس x کی پاور 4 minus a سکوئر x سکوئر اور یہ منٹیپلائی کر دیتا ہوں میں کس چیز کے ساتھ a کی پاور 4 پلس x کی پاور 4 پلس a سکوئر x سکوئر یہ ڈیفرنس کا ایک فارمولا بن گیا اس کا سلوشن میرے پاس کیا آیا سلوشن میرے پاس اس کا آیا a کی 4 minus a سکوئر x سکوئر اس کو سیمپلیپلائی کریں اور پلس x کی 4 کر لیں برکٹ سے نکال کے اور آرڈر بھی چینج کر سکتے ہیں next step میں کر لیں تو زیادہ اچھا ہے a کی 4 پلس a سکوئر x سکوئر پلس x کی 4 یہاں تک یہ سول ہو گیا لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ دوبارہ سے ہمارے پاس ایک اس ٹائپ کا ایک ایک ایکسپریشن بن گیا تو اس کو اب ہم مزید سول کریں گے ٹھیک ہے یہ تو میرے پاس بن گیا یہ جیسے ہے اس کو یہاں پر چھوڑ دیں اس کو میں سول کر دیتا ہوں تو اس کو میں کیسے سول کروں گا یہاں پر دوبارہ لکھ لیں کہ ری آرینج در ٹرمز اس کو میں ٹرمز کو ری آرینج کر دیتا ہوں a کی 4 پلس x کی 4 پلس a سکوئر x سکوئر یہ بن گیا ٹھیک ری آرینج the terms اب next میں نے کیا کرنا ہے next add plus subtract plus subtract what اس کا جو terms ہوں اس کا 2 لگا گیا a square x اس کو میں نے add کر بھی کرنا ہے subtract بھی کرنا ہے یہاں پر اس کو as it is لکھا کر اس ساتھ میں a کی 4 minus a square x square plus x کی 4 اس کو ہم کچھ نہیں بولیں گے چاہے اس کا میں نے کیا کرنا ہے a کی 4 minus a square x square plus x کی 4 یہ ساتھ چلتا رہے گا یہاں پر کیا a کی power 4 plus 2 a square x square اس کو میں نے add کر دیا plus x کی 4 اور یہاں پر میں نے اس کو minus بھی کرنا ہے 2 a square x square اور جو میرے پاس اپنا ہے plus وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا a square اور x square t اچھا اب میں نے فردر کیا کرنا ہے اپنی اس term کو as it is لکھیں a 4 minus a square x square plus x power 4 اور اس کے ساتھ کیا کریں اس کا بنائے x square whole square درمیانہ bricade ڈال کے middle bricade اور اس کو کریں x square whole square plus یہاں پہ کریں x square whole square یہ دوسرا square بن گیا اور further اس کو solve کریں 2 into a square یعنی a اور x square یعنی b ٹھیک اور یہاں پر آ جائے گا minus a square x square اس کو یہاں پہ close کر دیں a کی 4 minus a square x square plus x 4 یہاں کو لکھنا پڑے گا یہاں میرے پاس بن گیا ایک difference کا فارمولا یعنی یہ بن گیا میرے پاس a square plus x square whole square بن گیا اور یہ بن گیا minus a x whole square ٹھیک اب اس کو میں further solve کر دیتا ہوں a کی 4 minus a square x square plus x کی 4 into a square plus minus کر دیں پہلے a square minus ax plus x square میں short کر دیتا ہوں آپ سمجھ چکے ہوں گے اس کو اور یہ آگیا a square plus ax plus x square یہ x square ٹھیک ہے ساتھ میں ہم نے rearrange بھی کیا اور جو terms ہے وہ لکھ بھی دیا اور یہی final line جو ہے یہ minus کا sign ہے and this is our answer for this question thank you so much یہ further solve نہیں ہوگا جب یہ simple آ جائے تو یہ further اس سے آگے solve نہیں ہوگا thank you so much